السلام علیکم دوستو پاکستان کے سٹار فاسٹ پولر شاہ نواز دھانی جو کہ ینگسٹرز کے لیے ایک انسپائریشن ہے اس حوالے سے رمیز راجہ نے ان کے بارے میں کچھ فنی سٹیٹمنٹس بھی دیئے اور ان کو کافی اپریشیٹ بھی کیا جس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پی سی بی ایوارڈ سیریمنی جو ہو رہی ہے اور اس میں مختلف پلیئرز میں کیش انعامات بھی دے گئے ہیں جو کہ کتنے ہیں اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو میں اس پر پہلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں آپ کو آئے پٹس میں دے دوں گا وہ ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستانی کرکٹرز کو کتنے کتنے کیش پرائزز کتنے کتنے انعامات دیئے گئے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں شاہ نواز دھانی کے بارے میں رمیز راجہ نے کیا کہا رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسے ایریا میں کرکٹ کو انٹرڈیوز کروایا ہے جہاں پر کسی کو بھی کرکٹ کے بارے میں کیا دوسری سپورٹس کے بارے میں بھی نہیں پتا ایون فوٹبال ہوکی ان کے بارے میں بھی نہیں پتا یعنی لادکانا میں کسی کو بھی ان کرکٹ گیمز کے بارے میں نہیں پتا ہے تو شاہ نواز دھانی وہاں سے باہر آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شاہ نواز دھانی جو ہیں وہ پاکستان میں فیموس اس وقت ہوئے ہیں جب پاکستان سوپر لیگ میں ان کی پرفارموز جو ہے وہ سب کے سامنے ان کی پیس سب کے سامنے یہ اچھی خاص ہے جو پیس پر بالنگ کرتے ہیں لائن لنگ کافی اچھی ہے ایکشن کافی اچھا ہے اور خاص طور پر ان کا سیلیبریشن سٹائل جو ہے وہ کافی یونیک ہے جس کی ورہ سے یہ کافی فیموس بھی ہوئے ہیں تو یہ لادکانا میں انٹروڈیوز کروائیے ہیں انہوں نے کرکٹ افکورس یہی بات صحیح ہے کیونکہ وہاں پر کافی فیموس ہوئے ہیں یہ اپنے سیلیبریشن سٹائل کی ورہ سے لادکانا والوں کو بھی لگا کہ یار کرکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں کہ بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں پلیئرز انوالو ہوتے ہیں اور بھی سپونسرشپ وغیرہ شورت کافی ہوتی ہے اس میں مطلب صرف پلیئرز کی نہیں ہوتی کافی سارے اور بھی لوگ ہوتے جن کی شورتیں ہوتی ہیں اس میں تو لادکانا کے لوگوں کو یہ چیز اب جا کر سمجھا اس کے علاوہ انہوں نے پھر ایک مزاق میں ایک سٹیٹمنٹ کی کہ اگر اسی طرح رفتار سے یہ چلتے رہے یعنی کہ اسی رفتار سے یہ اپنی شورت کو بڑھاتے رہے اور لوگوں کو پساند آتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سندھ میں الیکشن بھی جیت جائیں برحال یہ انہوں نے ایک فنی موڈ میں کہہ دی تھی سٹیٹمنٹ لیکن برحال آپ کو بتا رہے چلیں کہ پی سی بھی ایوارڈ جو ہوا تھا اس میں پلیئرز کو جو ٹیٹ ونٹی ورلڈ کپ کے پلیئرز سے ان کو بلایا گیا تھا اس کے علاوہ اوورال جتنے بھی دو ہزار ایکیس میں جو پلیئرز سے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے اچھا پرفارم کیا بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ بہت سارے پلیئرز وہاں پر آئے ہوتے ہیں جنہوں نے اچھا پرفارم نہیں بھی کیا وہ بھی آئے ہوئے تھے تو کسی کو ناراض نہ کرنے کے لیے سب کو وہاں پر بلایا گیا تھا اور کیش پریزز میں سب میں تقسیم کیے گئے کیش پریزز کی ایک ویرینٹ ضرور تھی جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو ریکومنٹ کی آپ جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں اس ایوارڈ سیری منی کی وہ ویڈیو ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایوارڈ سیری منی میں کتنے 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 ایوارڈز پلیئرز میں تقسیم کیے گئے ہیں تو اس حوالے سے کافی سارے پلیئرز آئے ہوئے تھے فخر زمان ساجد خان اور ٹیسٹ پلیئرز بھی آئے ہوئے تھے تو کافی ایمپورٹن ویڈیو وہ جا کر تک سکتے آپ تو اور کرکٹ کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو ہوگی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا اس چینل پر تو اس چینل سبسکرائب کریں ابھی کرکٹ کے حوالے سے کافی زیادہ انفرمیشن اس چینل پر آنے والی ہے ملتے ہیں نشانہ نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ